آج پچھسویں کی شب لیلت القدر ہے لیلت القدر پانے کی دو شرائط ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آنکھ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آنکھ سے روایت ہے کہ جس نے لیلت القدر کا قیام کیا جس نے لیلت القدر پائی ایمان اور احتساب کی حالت میں اس کے پچھلے زندگی بھرکے گناہ بخش دیے جائیں گے اس حدیث میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لیلت القدر پانے کے لئے دو ہی شرائط ہیں سب سے پہلا ایمان ہے یہ ایمان ہونا چاہیے اب ایمان کہاں ہوتا ہے ایمان ظاہری نہیں ہوتا ایمان کا انسان کے ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے ایمان کی جگہ قلب ہے یعنی کہ آپ کا قلب قلبی سلیم بن چکا ہو اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ جب آپ کا نفس کم مز کم زیادہ نہیں تو نفسی لوامہ بن جائے اگر آپ کا نفس نفسی امارا ہے وہ آپ کو برائی کا حکم دی رہے ہیں اس کا مطلب ہے ابھی آپ کے اندر ایمان نہیں آیا وہ تو قفر کے حالت میں ہے کم مز کم اس کی چھوٹی سے چھوٹی شرط یہ ہے کہ انسان کا نفس نفسی لوامہ ہو یعنی کہ اس کی اوپر نفس ایک کنٹرول کی حصیت سے ہو اور وہ نفس اس کو اس کی برائی کا کنٹرول کرنے میں اس کو شرمندہ کرنے میں اس کو ہائلائٹ کرنے میں اس کا نفس اس کا معاون ہو اس سے کہے کہ یہ تو نہیں غلط کیا ہے سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ نفسی امار نفسی لوامہ ہو اور اللیلہ تلقدر پانے کیلئے نفس مطمئنہ قلب سلیم اور قلب منیب ضروری ہے پھر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ احتسابا اب احتساب کا ترجمہ کیا گیا ہے سواب کی نیت سے سواب کی نیت سے یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ احتساب کر کے بیٹھیں ہیں سواب کی نیت سے لیلہ تلقدر جائے ہو سواب ملے گا کیا آپ لیلہ تلقدر سے صرف سواب لینا چاہتے ہیں حالانکہ سواب تو اور بھی کئی سارے کاموں میں مل سکتا ہے احتساب کا مطلب سواب کی نیت نہیں ہے اور سواب لیلے کے لیے نیت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اتنا جاگ جتا ہو اگر تو آپ کے اندر جرفی مانی ہے پھر تو آپ کی گناہ بخش دیئے جائے ہیں اب اگر کسی بندے کو پچھلے سال بھی لیلہ تلقدر نصیب ہوئی تو پھر اس سال اس کے تو سارے زندگی کی گناہ بخش دیئے گئے اس سال اس کو کیا ملے گا تو اس کو ایمان کی زیادتی ملے گی اس کا ایمان بڑھے گا اس کے اندر نور بڑھے گا اور اس کے نفس کیا اور اس کے قلب کا درجہ بڑھ جائے گا یاد رہتی گا لیلہ تلقدر پانی کے لیے نفس نفس اللوامہ ہم نزگم اور زیادہ سے زیادہ نفس جو ہے وہ مطمئنہ ہو چکا ہو اور قلب آپ کا کم کس کم قلب سلیم ہونا بہت ضروری ہے اگر کسی کا کسی کے پاس قلب سلیم نہیں ہے اندر نفس نفسی ہمارا بیٹھا ہے اللہ نے تو اسے کے قرآن کرنا ہے جس کا دل صاف ہے اگر آپ کالے دل کے ساتھ نفس نبوی میں بھی بیٹھے ہو نظر نہیں آئے گا کیونکہ روح اس پہ اترے گی سلام بھی اس کو ملے گی جس کا دل کھلا ہوگا اور جس کے دل کے اوپر لگے ہوئے زنگ اترے ہوگے اللہ کا کنکشن دل سے ہے وہ لیلہ تلقدر اللہ کی طرف سے آنی ہے وہ لیلہ تلقدر آسمانوں سے آنی ہے اس کے لیے جس کا دل پاقیزہ اور صاف ہوگا لہٰذا لیلہ تلقدر پانی کے لیے آج رات اپنے دلوں کا محاسبہ کریں تاکہ آپ اس لیلہ تلقدر کو پا سکیں جزاکاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ